میں ڈاکٹر شیرین مزاری کی بیٹی ہوں آج انہیں جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا میں گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کروں گی کیونکہ گرفتاری میں جو شخص گرفتار ہو رہا ہوتا ہے اس کے خاندان کو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کس کیس میں کس اوفینس کے تحت لے کر جا رہے ہیں اسے لوگ آج جو ہوا ابھی تک مجھے نہیں پتا میری والدہ کہاں ہے انہیں جبرن لا پتا کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں عورتیں ایک سوفٹ ٹارگٹ ہے تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی دی اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے باقی آپ پی ٹی آئی والوں سے باقی آپ سے کچھ دیر پہلے جو میری ڈاٹر مزاری سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی اور ہم ہم پلان کر رہے تھے کہ کل جو آج کا پشاور میں ہماری کور کمیٹی ہے وہاں پہ جانے کی پلان جو ہے وہ ہوا تھا اور ڈاٹر منازہ حسن کی طرف ہم اکٹھے ہو رہے تھے اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے جو ہے وہ فون آیا اور پتایا گیا کہ بہت ہیوی پریزنس ہے لوگوں کی ان کے گھر کے واہر اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا ایک ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تو ہیں ہی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد ہیں اکیڈیمیشن ہیں ان کا بہت احترام ہے دنیا میں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور کے اوپر جو ان کی خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے منسٹر کے طور کے اوپر پاکستان میں وہ سب جانتے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور کے اوپر جو ان کی خدمات ہیں جنرل زیولہ کے معاشر اللہ سے لے کے اب تک ان کی جو جدوجہد ہے حقوق انسانی کے لیے ازادی کے لیے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہمانہ طریقے سے اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانا پہنچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لاہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں اور ایمان نے بالکل درست کا اس کو آپ گرفتاری نہیں اس کو اغوا کہیں گے اور ابھی تک ہمیں ان کے ویر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں یہ پاکستان میں جتنی میں سمجھنا ہوں کہ ہیمن رائٹس کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے ایک اتنی جو صفیبل کی ہماری جو آج رہنماں ہیں ان کو جس بہمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ در پہلے جو ہے یہ انفرمیشن کنوے کی گئی ہے اور انشاءاللہ آپ اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ناہل اور ایک امپورٹڈ حکومت نے جو پہلا وار کیا ہے وہ اتنے بوکھلائی ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا وار ہماری پارٹی کی ایک خاتون لیڈر پہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں اور اس قسم کی حرکتوں کر کے جس میں کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو کہ ہماری پارٹی کی اور جس طرح فواد نے بالکل درست کہا کہ وہ ہمارے ملک کی ایک سرمایہ ہیں ان کا جو رول رہا ہے ہیومن رائٹس میں اور جس بے ایمانہ طریقے سے ان کو گھر کسیٹ کر اور اغوا کیا گیا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس میں اپنا لاحمل تھوڑی ہی دیر میں بنا کے اور عوام کے ساتھ شیئر کرے گی اور یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایسے خکشات موجود تھے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور یہ تحریک شروع ہوئی ہے کہ یہ پہلی گرفتاری ہم اس کو کیسا دیں گے کہ یہ اس تحریک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گرفتاری ہے کوئی شبہ نہیں ہے اس کے فوراں ابھی جو ہے ہم نے اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے اور وہ ہیبیس جو آپس کی جو پرٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے اور اس کے بعد جو بھی قانونی ہوگا وہ بھی لاحمل جو ہے وہ ہم لیں گے سیاسی کے لیے جو ہے وہ وزیراعظم عمران کان صاحب نوہی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ بات بھی کریں گے اس پر پیغام کوئی شیری مزاری کی اوپر انٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہو ملکہ جو لوگ بھی شیری مزاری کو جاگتے ہیں داری امار لیا ہے پولیس نے یا دارک لے گئے ہیں دارک لے گئے ہیں اچھا فوات صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کو کس ریکارڈ میں اٹھایا ہے اچھا ان کی گریفتاری سننے میں آیا ہے کہ ان کی گریفتاری جب ہوئی ہے سات سو لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ گریفتاریاں کی جا رہی ہے اب وہ خلائی ہوئی حکومت ہے جب گیدر کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے وہ اس طرح کی ارکتے کریں ہم تو دھانے کے باہر آئے کھڑے ہیں مرد پولیس آئلکار تھے جو انہیں گسیٹ کے لے کے گئے دوسرا کیا عمران خان صاحب کی گریفتاری کے بھی وہ باتیں کر رہے تھے اس طرف بھی جا سکتی ہے دیکھیں ہم جو آج انہوں نے حرکت کی ہے یہ تو کسی طرف بھی جانے کو تیار ہے نہ ان کو پاکستان میں کوئی امن امان کی پرواہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شیری مزاری کو مرد اہلکاروں نے گریفتار کیا اور جو ریکوزٹ ہے کہ خاتون ان کے ذات ہوں وہ بھی نہیں ہیں اسی لئے ایمان نے جو کہا کہ یہ غواہ ہے یہ گریفتاری تو نہیں ہے خواہ صاحب کیا قانونی تقاضی پورے کیے گئے ہیں ان کو گریفتار کرنے کے حوالے سے متعلقہ تھانے کو مطلق دیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے نہ متعلقہ تھانے کا جو ہے وہ بات صحیح کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں انہیں ڈیڈی خان لے جائے جا رہے ہیں کئی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ لہور لے جائے جا رہا ہے کسی کو ویر آباؤٹس کا جو ہے وہ علم نہیں ہے مبادر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو مقدمہ دال جو ہے جس میں ڈاکٹر شیری مزاری کی گریفتاری ہوئی ہے یہ یکم اپریل دو 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 سال یکم اپریل وہ دال جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ آپ کی حکومت کے درمیان میں دال جوا تو کیا آپ اس مقدمہ کے اندراج کے والے سے لایلم تھے کہ آپ نے ابولی بیل نہیں کرائی یہ جو مقدمہ ہے جو انٹی گرفشن کی آپ بات کر رہے ہیں جو میں نے ان کے خاندانی ذرائع سے پوچھا ہے یہ انیس سو ڈاکٹر مزاری کی تاریخ بدائش انیس سو چھاسٹ کی ہے جو ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں وہ انیس سو ستر کا ہے سو چار سال کی بچی جو ہے اس کے اوپر آپ لینڈ ریکارڈ میں لگا دیں گے مقدمہ یہ تو انتہائی جہلانا بات ہے نا اس کو کون جو ہے وہ دیکھے نہیں ڈاکٹر مزاری نہیں ہے یہاں تو نہیں ہے کہیں بھی نہیں نہیں ڈاکٹر مزاری